محطم ناظرین اکرام کیا یہ تحصر درست ہے ہم اس سوال کا جواب ترحی طور پر تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ سجاد عذر صاحب کا کالم ہے پاکستان کے سماجی سیاسی لسانی اور معاشی مباحث میں ایک بات تواتر سے سننے کو ملتی ہے کہ وفاق پر پنجابیت اس لیے غالب ہے کہ سب سے طاقتوار ادارہ فوج کا ہے اور فوج پنجابی ہے یہ کہاں تک درست ہے پی ڈی ایم کی حالیہ تحریک میں بالخصوص یہ سوال اور بھی زیادہ شدت سے اٹھایا جا رہا ہے ہم اس سوال کا جواب ترحی طور پر تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں نامور سکالر اور مصنف سٹیون فلپ کون نے اپنی کتاب دا پاکستان آرمی میں لکھا ہے کہ جب پاکستان قائم ہوا تو اس کی ڈیرھ لاکھ بری فوج کے لیے چار ہزار کے لگ بک افسران کی ضرورت تھی جن میں سے صرف اڑائی ہزار دستیاب تھے باقی کمی آرزی کمیشنڈ اور شارٹ سروس افسران کے علاوہ تقریباً پانچ سو برطانوی افسروں سے پوری کہیں گے دراصل اہم عوضوں پر برطانوی افسران ہی تینات تھے کیونکہ پاکستانی افسران میں سے صرف ایک میجر جنرل دو برگیڈیر اور تریپن کرنل شامل تھے چنانچہ برطانوی افسروں نے اس کمی کو پورا کیا اور پچاس کی دہائی کے ابتدائی سالوں تک اپنی خدمات دیتے رہے فوج کے پہلے کمانڈر انچیر بھی برطانوی ہی تھے سٹیون بی کوہل آگے چل کر لکھتے ہیں کہ ازادی کے بعد سے یہ حساب لگایا گیا کہ جو علاقے پاکستان میں شامل ہوئے علم جنگ کے زمانے سے ستر فیصد برطیاں پنجاب سے انیس اشاریہ سات فیصد خیبر پختون سا پخواہ سے دو اشاریہ دو فیصد سندھ سے اور صرف زیرو اشاریہ زیرو چھ فیصد بلوچستان سوئی آج بھی یہ اشاریہ کموں بے یہی ہے تمام فوجیوں میں پچھتر فیصد کا تعلق پنجاب کے چارزلوں راولپین ڈیٹرک جیلم چکوال اور خیبر پختون خواہ کے دو ازلا کوہات اور مردان سے ہے پاکستان میں پنجاب پر جتنا زور دیا جاتا ہے اس کا جواز اسکری حوالے سے بھی پیش کیا جاتا ہے سٹاف کالج کوئٹا میں افسران کو جگرافیہی سیاسی نصاب پڑھایا جاتا ہے کہ ہر ملک کا ایک اہم مرکزی علاقہ ہوتا ہے جس میں آبادی کے اسکری مراقض سیاسی آقومیت اور اقتصادی زندگی کے بنیادی دارے ہوتے ہیں اور فوجی اتبار سے ان سے محرومی و مؤمن قومی مضاہمت کے خادمے پر منتج ہوتی ہے تو اگر پنجاب کا کوئی اہم مرکزی علاقہ ہے تو بلا شبہ وہ پنجاب ہی ہے اور باقی تین صوبے حملے کے راستے ہیں پاک فوج میں شامل ہونے والے افسران کی علاقہی ووبستگی کے بارے میں کوہ نے لکھا ہے کہ پاکستان میں ہر سال سترہ سے بائیس سال کے تین سو بیس کے قریب افسران تلاش کیے جاتے ہیں جنہیں پاکستان ملٹری اکیڈمی کا کول کے لیے چنا جاتا ہے یہ کڑا انتخابی عمل ہوتا ہے جس میں کامیاب ہونے والے اگلے تیس سالوں میں پاکستانی فوج کے اعلیٰ ترین عوضوں پر براجمان ہوتے ہیں اور سیاست پر بھی حاوی ہو سکتے ہیں ان کے بارے میں بہت کم معلومات دستحاب ہیں انیس سو ستر کے گروپ میں تقریباً ستر فیصد پنجابی تھے خیبر پختونکواہ کے چولہ فیصد سندھ کے نو فیصد بلوچستان کے تین فیصد اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیز کے تین اشاریہ ایک فیصد آج پاک فوج میں تمام صبحوں کا تناسب کیا ہے اس حوالے سے جو آخری معلومات دستحاب ہیں وہ ستمبر دوزار ساتھ کو ایس پی آر کی جانب سے تب فرام کی گئے جب عائشہ صدیقہ کی کتاب ملٹری ملٹری انک آئی آئی جس میں اس بارے میں بعض سوالات اٹھائے گئے تھے آئی ایس پی آر نے ایک تحریری جواب میں بتایا تھا کہ دو ہزار ایک تک پنجابی فوج کا اکتر فیصد تھے تاہم اگلے سالوں میں اسے کم کر کے ستونجہ فیصد تک لیا گیا جبکہ دو ہزار یارہ تک پنجاب کا حصہ مزید تین فیصد کم کر دیا جائے گا دو ہزار ایک سے دو ہزار یارہ تک پتھانوں کی شمالیت میں بھی ایک فیصد اضافہ کیا جائے گا جو بڑھ کر چودہ اشاریہ پانچ فیصد ہو جائیں گے سندھیوں کی تعداد میں بھی دو فیصد اضافہ کیا جائے گا جو دو ہزار یارہ تک سترہ فیصد ہو جائے گا بلوچوں کی تعداد جو کہ دو ہزار ایک میں صفر تھی وہ اب تین اشاریہ دو فیصد ہے جسے دو ہزار یارہ تک بڑھا کر چار فیصد کر دیا جائے گا اس طرح ازاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا شیر جو نو ہزار یارہ فیصد ہے اسے دو ہزار یارہ تک نو فیصد ملایا جائے گا آرمی چیف جنرل کمبر جو ادواجوہ نے دو ہزار سترہ میں خزدار میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاک فوج میں پلتستان کا بیز ہزار سپوت خدمات سارنجاب دے رہے ہیں جن سے چھ سو تین افسر ہیں جبکہ دو سو بٹیس کیاڈٹ پی ایم اے میں زیرے تربیت ہیں کیا فوج کیا اللہ ترین کی عادت پنجابی ہے یہ کہنا اس لیے بھی درست نہیں کیونکہ ازادی سے لے کر اب تک سولہ جرنیلوں نے پاکستان آرمی کی قیادت کی ہے جن میں اے جرنل فرنک مزوری اور جنرل گریسی برطانوی جنرل گول ایسن اور جنرل موسیٰ بلوچستان جنرل یایہ خان جنرل ٹکہ خان جنرل آصف جنرل اشفاق پریز کیانی جنرل رہیل شریف اور جنرل کمر جوید باجبہ پنجاب جنرل ریاولاک جنرل اسلم بیگ جنرل مشرف مہاجر جنرل ایوب خان جنرل جہنگیر قیامت جنرل وحید کاکڑ پتھان تھے جبکہ جن چار فوجی جرنیلوں نے پاکستان پر طویل سال حکمتانی کی ان میں جنرل ایوب خان جنرل یایہ خان جنرل مشرف میں سے کوئی بھی پنجابی نہیں تھا جنرل ریاولاک بے شک ارائی پنجابی تھے لیکن وہ جلندر میں پیدا ہوئے تھے جو مجودہ مشرقی پنجاب میں ہے پاکستان میں چھوڑے صوبوں کی قوم پرست کی عادت پنجاب پر ایک الزام یہ بھی لگاتی ہے کہ پنجابی ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھی رہے ہیں اور تریخ نے جب بھی انہیں پکارا اور برونی حملہ آوروں کے علاقار ثابت ہوئے یا پھر وہ فوجی و کمران کے علاقار ثابت ہوئے اس الزام کا جواب حنیف رامن نے اپنی کتاب پنجاب کا قدمہ میں دیا ہے صفحہ سولہ پر وہ لکھتے ہیں کہ بے شک مہابارے سے پانی پت کی لڑائیوں تک پنجاب مسلسر اور متواتر میدان کارزار بنا رہا ہے اور تریخ میں صدیوں تک شمال سے جنوب کی طرف جانے اور ادھر سے واپس آنے والوں کے قدمے تلے روندہ گیا ہے لیکن اس کا اصل کردار یہ نہ تھا کہ اس اتنے عملہ عابروں کی توپیں کھینجکاری نے دلی کے راہ دکھا دی ہو اور پھر انہیں واپس شمال تک کونجنے کے لیے موقع پرست گرداننے والوں کو یہ حقیقت نظر انداز نہیں کرنی چاہیے اسی پنجاب نے فاتح آزم سکندر آزم کے ٹڈی دل لشکروں کے خلاف ڈٹ جانے کی جرت کی تھی ساتھ تو یہ ہے کہ پنجاب کے کردار کو راجہ پورس سے پہچاننے کی کوشش کرنی چاہیے نہ کہ پورس کے ہاتھیوں سے ہاتھیوں کے پسپائی کے باوجود پورس کی نگاہ اتنی بلند اور جہاں اتنی پر سوچ تھی کہ جب سکندر نے پوچھا بتاؤ تم سے کیا سلوک کیا جائے تو پورس نے سکندر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا کہ وہی جو ایک خود مختار اور غیرز مند قوم سے حکمران کے شیعانے شان ہو پنجاب کی نظامت کا یہ سلسلہ مغلوں کے دور کے دلہ بٹی اور انگریزوں کے احمد خان کھرل تک جاری رہا یہ بھی نہیں بولنا چاہیے کہ برے صغیر ہند میں انگریزوں کا تسلط سب سے آخر میں جا کر پنجاب میں ہوا پنجاب نے ایک سو سال سے کم عرصہ غلامی کا توق پہنا جب منگال سمیت برسگیر کے کئی دوسرے صوبوں نے دو دو سو سال غلامی میں کٹے چنانچہ لاہور کے شاہی قلعے پر انگریزی راج قیم ہونے کی طریق اٹھارہ سو انچاس درج ہے جبکہ مجودہ پاکستان کے دوسرے صوبوں میں پنجاب سے پہلے قبضہ ہو گیا تھا سندھ اٹھارہ سو ترتالیس بلوستستان اٹھارہ سو چالیس اور جہاں تک صوبہ خیبر پختون کا تعلق ہے یاد رہے کہ اٹھارہ سو انچاس تک پنجاب ہی کا حصہ تھا جس کی سردیں قابل تک پھیلی ہوئی تھی اس وقت پاک فوج میں کموں بیش صوبوں کا تناسب ان کی عبادی سے مطابقت رکھتا ہے دو دار سترہ کی مردم شماری کے مطابق پنجاب کل عبادی کا بنجا شاریہ پچانوے فیصد ہے اور فوج میں اب اس کا اتنا حصہ ہے خیبر پختون کا کل عبادی چولہ اشاریہ اناسٹھ فیصد ہے اور اس کا فوج میں تناسب بھی اتنا ہے سندھ کا فوج میں تناسب دو ہزار یانہ تک سترہ فیصد کرنے کا عدد تھا جبکہ دو ہزار سترہ کی مردم شماری کے مطابق اس کی عبادی میں تناسب تئیس اشاریہ سفر چار فیصد ہے اس طرح بلوستستان میں جو کل عبادی کا پانچ اشاریہ چورانوی فیصد ہے اس کا فوج میں تناسبی مسلسل بڑھایا جا رہا ہے لہذا یہ کہنا کہ فوج پنجابی ہے درست نہیں بلکہ فوج پاکستانی ہے اور اس میں پاکستان کے تمام یونٹوں کا تناسب عبادی سے یہاں تو مطابق رکھتا ہے یہاں ایسا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لہذا فوج نہ پنجابی ہے اور نہ اسے اس تنادر میں سمجھنے کی کوشش کرنے چاہیے پاور پالٹ ٹکس کی اپنی الگ حرقیات ہوتی ہیں جس میں کسی اناثر کا عمل دخل ہوتا ہے پاک فوج کی طریقے یہی بتاتی ہے کہ اس میں لسانیت کا انصر اتنا نہیں جتنا بڑا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے بڑا چڑھا کریں بڑا چڑھاک موسیقی